سلام علیکم ویورز، یہ اختشام الحق اور آپ نے میرے چینل حب کمپیٹیو ایگزام بلکم بیک ٹوور چینل، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یوٹیلیٹی اور امپورٹنس آف پولیٹیکل سائنس تو اس کی یوٹیلیٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم چند ڈیفینیشن پڑھیں گے جس کی وجہ سے ہم یہ جان سکیں گے کہ اس کا امپورٹنس کیا ہے تو گارنر کہتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس بگینز اینڈ اینڈز ویڈ دا سٹیٹ یعنی پولیٹیکل سائنس از ای سبجک جو ہے وہ سٹیٹ سے شروع بھی ہوتا ہے اور سٹیٹ پر ہتم بھی ہوتا ہے تو اس کا آسان الفاظ میں اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو سٹیٹ سے شروع بھی ہوتا ہے اور سٹیٹ پر ہتم بھی ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم سٹیٹ کے انسٹیوشنز کو پڑھتے ہیں یعنی کہ سٹیٹ کے ڈیفرنٹ انسٹیوشنز سچ اس لیجسلیچر ایگزیگیٹیو جوڈیشیری انڈ اگین اس کو فردر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کی ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح گارنر کا جو ڈیفینیشن ہے کہ پولیٹیکل سائنس بگینز اینڈ اینڈز ویڈ دا سٹیٹ تو پولیٹیکل سائنس میں ہم سٹیٹ کی سٹیڈی کرتے ہیں اس طرح ایریسٹوٹل جو ہے اس کو ہم فردر آف پولیٹیکل سائنس بھی مانتے ہیں اس کا کہنا یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس is the master science یعنی پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ سارے sciences میں master science ہے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کا بہت زیادہ importance ہے تو آتے ہیں چند اور ڈیفینیشنز ہیں رو ریپسن کہتے ہیں کہ it is the greatest science in serving mankind یعنی پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ sciences میں ایک greatest science ہے جو لوگوں کے حدمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ پولیٹیکل سائنس میں لوگوں کے حدمت کی جاتی ہے اس طرح ایک دوسرا رائٹر ہے جورج بیشرا وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس is the only science through which humanity can be served یعنی کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ واحد سائنس ہے جس کی وجہ سے ہم humanity کی حدمت کر سکتے ہیں تو یہ چند ترم ہے جس کی وجہ سے ہمیں پولیٹیکل سائنس کی importance سمجھ آئے گی وہ یہ ہے کہ we can develop our personality in organized society تو ایک individual جو ہے وہ اپنے personality کو build نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایک organized society میں نہ ہو اور organized society کو ہم simple الفاظ میں state بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ ایک state میں ایک individual اپنے life کو grow کر سکتا ہے اور وہ اپنے different aspects of life جو ہے اس کو achieve کر سکتا ہے یعنی اگر ایک state میں anarchy ہو کوئی government نہ ہو تو پھر ایک individual کی life کو خطرہ ہوتا ہے اور وہ اپنے personality کو build نہیں کر سکتا کیونکہ جب آپ کو اپنے زندگی کا حطرہ لاحق ہو تو پھر آپ دوسرے جو فوائد ہیں زندگی کے اس کو achieve نہیں کر سکتے ہیں تو پولیٹیکل سائنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک organized society میں ایک individual جو ہے وہ اپنے personality کو enhance کر سکتا ہے build کر سکتا ہے اس طرح پولیٹیکل سائنس کا جو student ہوتا ہے وہ differentiate کر سکتا ہے between good and bad state and government یعنی ایک جب پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوتا ہے یا پولیٹیکل سائنس کا student ہوتا ہے وہ یہ differentiate کر سکتا ہے کہ کون سا state بہتر ہے اور کون سا state بتر ہے اس طرح کون سا government اچھا ہے اور کون سا government بورا ہے اس طرح ایک پولیٹیکل سائنس کا student اس میں differentiate کر سکتا ہے اور اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو بیان کر سکتا ہے اس طرح ایک پولٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ ایک سٹیٹ کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو جان سکتا ہے تو اس طرح پولٹیکل سائنس کا جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرینشیئٹ کر سکتا ہے بیٹوین گوڈ اینڈ بیٹ سٹیٹ اینڈ گوڈ اینڈ بیٹ گورنمنٹ اس طرح اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ دیموکریسی جو ہے یہ بیسٹ پریکٹیکیبل فارم آف گورنمنٹ یعنی دیموکریسی جو ہے یہ وضاحت ہو سکتی ہے کہ چونکہ وہ دنیا کے تقریباً 90% جو سٹیٹ ہے اس میں ڈیموکریسی آپریٹ کرتی ہے اس لیے ہمیں اس سے یہ کنکلوٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بیسٹ پریکٹیکیبل فارم آف گورنمنٹ ہے تو اس طرح پولٹیکل سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے اس طرح پولٹیکل سائنس جو ہے وہ ہمیں رائٹس ان ڈیوٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں یعنی کہ انڈیویجول کے رائٹس کیا ہے اور اس کے ڈیوٹیز کیا ہے انڈیویجول کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ سٹیٹ کے ڈیوٹیز ہوتے ہیں اور سٹیٹ کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ انڈیویجول کے ڈیوٹیز ہوتے ہیں تو اس طرح یہ انٹر ریلیٹڈ ہے اور ایکسچینجیبل ہے تو انڈیویجول کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ سٹیٹ پر باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کے رائٹس کو پریزرف کر سکے اور سٹیٹ کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ انڈیویجول پر باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ سٹیٹ کے رائٹس کو پورا کرے اور وہ انڈیویجول کے ڈیوٹی بن جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو ڈیوٹی ہے سٹیٹ کا تو کریئیٹ پیسفل انوائرمنٹ اور سیکیور دی لائف آف انڈیویجول تو یہ سٹیٹ کا ڈیوٹی ہے کہ انڈیویجول کے life کو preserve کیا جائے اور یہ انڈیویجول کا prime rights ہے fundamental rights ہے کہ اس کے life کو preserve کیا جائے یعنی اس کے life جو ہے اس کو preserve کیا جائے تو اس طرح political science ہمیں بتاتی ہے کہ انڈیویجول کے rights کیا ہے اور اس کے duties کیا ہے اس طرح it tells about conflict یعنی انڈیویجول جو سٹیٹ ہوتا ہے اس کا دوسرے سٹیٹ کے ساتھ کانفلکٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں پولیٹیکل سائنس بتاتا ہے کہ یہ کانفلکٹ کس وجہ سے ایرائز ہوتے ہیں تو چند جو کانفلکٹ ہوتے ہیں آفٹر ورلڈ ورڈ سیکنڈ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے وار تھا اس میں آئیڈیالوجیز کے درمیان کانفلکٹ تھا یعنی ایک طرف کمیونیزم تھا اور دوسری طرف کپیٹلیزم تھا تو اس طرح پولیٹیکل سائنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کانفلکٹ کیوں ایرائز ہوا یعنی وہ اس آئیڈیالوجیز کے بیسیز پر ایرائز ہوا اور وہ اس کے نقصانات کیا تھے اور آخر کر اس کے سلوشنز کیا ہے تو اس طرح پولیٹیکل سائنس ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ایرائز ہوتے ہیں اس کے وجہات کیا ہے اور اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں اور آخر میں اس کے سلوشنز کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد پلیٹیکل سائنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ state is for men یعنی انشین ٹائمز میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جو انڈیویجولز ہوتا تھا وہ سٹیٹ کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا لیکن مادرن پلیٹیکل سائنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ state is for men یعنی جو سٹیٹ ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس کے جو رولرز ہوتے ہیں وہ انڈیویجولز کو ریسپانسبل ہوتے ہیں تو اس طرح پولیٹیکل سائنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سٹیٹ ہوتا ہے وہ انڈیویجول کے لیے بنایا جاتا ہے اور آخر میں ہم یہ کنکلوٹ کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس جو ہوتا ہے وہ ایک گوڈ سیٹیزنز کریٹ کرتا ہے یعنی کہ ایک سٹوڈنٹ جب پولیٹیکل سائنس پڑھتا ہے تو اس سے ایک بہتر شہری پائدہ ہو جاتا ہے ایک گوڈ سیٹیزنز پائدہ ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس ہوتا ہے ایک گوڈ سٹیٹ بھی پائدہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں گلوبل پیس پریزرف کیا جاتا ہے اس طرح پولیٹیکل سائنس کے پڑھنے سے ایک تو اچھا شہری پائدہ ہوتا ہے اور اس طرح اچھے سٹیٹ پائدہ ہوتے ہیں جو کرتا ہو کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ پولیٹیکل سائنس کا امپورٹنس کیا ہے اور پھر بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا تو ملتے ہیں نیکس سیشن میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے والسلام تک کے لیے اجازت دیجئے